بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ 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 الرحیم اور صحیح مسلم کے حفاظ ہے وہ اذکر اکنفی اہل بیٹ تھی میں بار بار یادہانی کراتا ہوں اپنے اہل بیت بار بار پیمبر کہتے ہیں یادہانی کراتا ہوں قرآن تو یاد رکھو کہ اہل بیت کو بھول جاؤگے قرآن تو یاد رکھو کہ اہل بیت کو بھول جاؤگے قرآن تو حس کرو کہ اہل بیت کو بھول جاؤگے میں یادہانی کراتا ہوں اہل بیت کو منٹ چھوڑنا اہل بیت اہل بیت یاد رکھنا اگر اہل بیت کو چھوڑ دیا یہ مسمجھنا قرآن تو ہارے پاس ہے سب سے پہلے جس نے نعرہ نکھایا وہ مزور وہ کہتے ہیں حس منا کتاب اللہ اہلِ بیت نہیں چاہیے اللہ کی کتاب کافی ہے سب سے پہلے جنہوں نے فرمایا تھا ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے ہمیں اہلِ بیت نہیں چاہیے وہ سب سے پہلے خودی پر شمال ہوئے سب سے پہلے اہلِ بیت کے بعد وہی آئے سب سے پہلے اہلِ بیت کے بعد وہی آئے کہا یا علی کی طرح قرآن سمجھا دیجئے کتاب ہی سے متعلق کچھ لے آیا یہ آیت کہاں پہ ہے فران تو تیرے پاس ہے کہ آیت نہیں مل رہی کہا فران مجھے لے وہی فران اس کے ہاتھ میں تھا یہ نہیں کہ مولا نے اپنا فران سے دکھایا تھا وہی جو فران اس کے پاس تھا مولا نے ہاتھ میں لیا اب میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں مولا کہ نہیں یہ انداز پیش کر نہیں کچھ کر رہا ہوں مولا نے قرآن ہاتھ میں لیا وہی سے قرآن کو بولا جہاں پہ آیت چھی آیت میں نکل کہ مولا کو سلام کیا ما شاء اللہ اب وہی قرآن جب اس کے پاس تھا آیت نہیں مل رہی جیسے مولا کے پاس آئے مولا نے کہ یہی آیت س changنا تھا کہ مولا اس قرآن کو پچاس کتن میں دیکھ چکا آیتوں نہیں دیکھ چی قرآن کو پچاس کتن میں دیکھا ہی آیت نہیں رہی جیسے آپ نے بولا آیت جہاں آئی تو حضرات کی کیا ہوا جب قرآن اپنے غازم کے پاس ہو تو قرآن اپنے حق نہیں دکھاتا جیسے ہی اپنے وارش کے ہاتھوں میں آتا تو آیت لکھر کہتی ہے السلام علیکہ اے میرے وارش میں سلام ہو فوراں آیت کلی وہ افراد جو کہہ رہے تھے ہمیں احتمالی کتاب کافی ہے وہ خود کہہ رہے تھے کتاب کافی نہیں ہے زبان کہہ رہی تھی کتاب کافی ہے احمد مطالعہ تک کافی نہیں ہے ماشاءاللہ حضرات ایک بات سچ ہے کتاب کافی ہے بات سچ ہے کتاب کافی ہے لیکن اس کے لیے کتاب اہلی بیت ملے کافی ہے ہر اہرے غیرے جتوں خیلے کے لیے نہیں ہے اہلی بیت ملے کافی ہے ہمارے لیے کتاب کافی نہیں ہے ہمیں کتاب سمتھانے کے لیے اہلی بیت کے ضرورت ہے ہمیں اہلی بیت بتائیں یہ فوران میں کیا ہے کتاب میں کیا ہے حضرات میں مہمبر اسلام کیا ہے اس کو پیش کرنا جاؤں گا اگر آج ساسے چلتے رہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پران کا حیلہ بیدہ کر ذہن میں رکھیں یہ مہم حسین کو مجھے پیش کرنا ہے اس لیے سید شہدہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے پرحان ذہن میں رکھیں پرحان میں محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے پرحان میں ناصد بھی ہے مجزوح بھی ہے پرحان میں تفسیر بھی ہے تعبیر بھی ہے پرحان کو کر اٹھا کے دیکھیں کہ اس میں بہت سے بارئی کیا ہے تو اس کو سمجھانے کے لئے کسی ایسے کے ضرورت ہے جو قرآن کو صحیح طرح سمجھتا ہو قرآن میں سورہ الممنون ہے اہل بیعت میں امیر الممنین قرآن میں آئیہ نور ہے اہل بیعت میں سارے نور ہے قرآن میں آئیہ تتخیر ہے اہل بیعت میں وارس تخیر ہے قرآن میں آئیہ مل آیت ہے اہل بیعت کے پاس مومن آیت ہے حضراء دیکھیں قرآن کو کیسے سمجھا جائے اہلِ بیت سے حضرات صحابہ نہیں سمجھا سکتے صحابہ نہیں سمجھا سکتے اہلِ بیت سمجھا جائے کیوں صحابہ آیات کے نازل ہونے کے منتظر رہتے ہیں صحابہ منتظر رہتے ہیں آیات نازل ہوتے اس پر عمل کرے اور اہلِ بیت وہ ہے جن کی آیات منتظر رہتے ہیں محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد محمد وآل محمد ہمیرِ عمر المرسل رہتے ہیں فرسادت میں سوئے آیات نازل ہوتے ہیں محمد حضرات آیات نمبر دو سو ساتھ سورہ بقرا کی عمر الناس سمعی شریف نفس امتباہ برزات اللہ واللہ حفاق بن لعباد آیات منتظرِ علی سوئے تو میں نازل ہوں آیات منتظرِ علی امکوٹی دیل تو میں نازل ہوں آیات منتظرِ علی کو زہرہ روڑیاں دے تو ہم ناظر ہو سورہ منتصر تھا سورہ اکتہ منتصر تھا اہلی بیت روڑیاں دے تو ہم ناظر ہو آیت منتصر تھی کہ اہلی بیت چاہدر کے نیچے آئیں تو ہم آیات اہلی ویت کی منتظر تھی اور صحابہ آیات کے منتظر تھے نہیں حضران میرے صاحب تو صحابہ ادھے کہتے ہیں جو آیات کے منتظر ہو اور آیات ادھے کہتے ہیں جو اہلی ویت کی منتظر ہو حضر پیمبر اسلام کی حدیث ہے پرورد نگارہ الفاظ روز خدا کے پرورد نگارہ علی حق کے ساتھ ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں حق علی کے ساتھ ہے کچھ افراد میں نے یہ حد دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں کیا فر پڑتا ہے جو عمرتی پہلے کہتو جو عمرتی پہلے کہتو علی قرآن کے ساتھ ہے یا قرآن علی کے ساتھ ہے جس کو چاہو جملے کو پہلے کہتو حق علی کے ساتھ ہے نہیں جیسے پہمبر نے کہا بہمبر نے کہا حق علی حق کے ساتھ ہے بلکہ نہیں حق علی کے ساتھ ہے حق علی حق کے ساتھ ہے جب تک یہ کہلے جو نا اللہ اللہ حق کے ساتھ ہے محمد و عمر محمد صلوات جب تک پہمبل یہ فرما رہے تھے کہ علی حق کے ساتھ ہے یعنی حق آگئے ہے علی حق کے ساتھ ہے لیکن پہمبل نے کہا نہیں حق علی کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے علی آگئے ہے حق پیچھے ہے بے شک بے شک لیکن پہمبل لوگ کے آنے پہ دعا کی اللہ محمدل حق کا کماندار علی پرورد دکھا رہا حق کو ادھر موڑ دے جو صرف علی موڑے ہمارے محمدل دیتے وہ کہتے تھے بے امبر کے اپنے الفاظ میں میں اپنے انداز سے ترجمہ کروں تو بے امبر اسلام یہ فرما رہے پرورد دکھا رہا حق کو اتنا عدب سکھا دے پرورد دکھا رہا حق کو اتنا عدب سکھا دے کہ ہم علی کی پہلوی میں لیں ماشاء اللہ اللہ محمدل حق کا کماندار علی پرورد دکھا رہا حق کو ادھر ادھر مڑتا جائے یہ صرف علی مڑتا جائے یہاں تک کہ بے امبر اسلام نے کہا اگر سارے صحابہ ایک طرف ہو اور علی دوسری اکیری ایک واضی میں کھڑا ہو اس طرف چلے جانا کہاں ہے سارے صحابہ یا رب کا ایک لاکھ سے آدھا صحابہ ایک لاکھ سے آدھا صحابہ سارے ایک طرف کھڑی ہیں تو دوسری طرف ایک طرف علی پہ بچھا دے تو کہا دیکھو ایک لاکھ کی طرف مت جانا اس ایک علی کی طرف چلے جائے کہ کیونکہ یہ سارے حق کے مہتاز ہیں حق علی کا یہ سارے مہتاز ہیں حق کو پہنچان لے حق مہتاز ہے علی کو پہنچان لے جہاں علی جائے گی اس طرف حق جائے گا بس بھئی حق جہاں جہاں مڑتا جائے گا وہاں علی نہیں جائے گے جہاں جہاں علی مڑتے جائے گے وہاں وہاں حق مڑتا جائے گا حضرات اب آئیے رہا دیکھئے میں نے کہا قرآن کو ظاہر میں رکھیں امام اے زہر النابیدی نے رسا کو سرمار دیتا اللہ صلح صلی اللہ علیہ وآلہ 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 لیکن میں نے کل بھی کل میں نے ایک انترسمت پڑی تھی آج میں ایک گھنٹے مختب رکھوں گا اور انشاءاللہ میں کرتا وہاں فراد وطاخی سے ہم تو اتاتا رہے گے ہم نے پیدر میں شروع کر دیا تھا مبادمہ سے بنتا ہے خاتی کا مزان بنتا ہے پڑھنے کا پڑھنے کا پڑھنے کے حساب سے مبادمہ کے حساب سے اور میں نے کل پیس دیا تھا کہ اگر آپ پاکستان میں پڑھ کے آجے تو کراچی جیسے مجموعہ کہتا ہے جہاں ہزاروں آٹھ سزاروں لوگ جمع ہو اس کے بعد پر سوڑیڑ سوے پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے چلتا ہے اسلام آباد میں بھی یقین مال ہے کہ جو مدلز مشریف جہادرہ جانتے ہیں وہاں بیٹھنے کی تک ہے ملے ہم تک ہے ہم اس رنگ باکستان میں پیشتے چاہ سا پڑھتا رہا وہاں کے بعد یہاں پڑھنے میں پڑھی ہی ہے جی مغریقی فیضو یہاں فیضو کی اشارت میں لیکن آپ سمال رات کا میں نے کہا میں بخل لیں کرتا جو میرا میٹر ہے مجھے مجموعہ کے دل دل تو کسرت نہیں بڑھاتی کب ہو تب بھی کوئی پڑھوں گا مجھے نازل پڑھنا مجھے مجموعہ کے لئے پڑھتا اگر تمام اپرائج کے درنان بسے ہوئے ہیں سب بھر جائے لبز کچھ تو مجھے کوئی بحشت نہیں ہوگی آشاء اللہ اگر اگر بگوشت نہیں ہوگی قرآن میرے پاس ہے مجھے بحشت نہیں ہوگی بہشت نہیں ہوگی قرآن میرے ساتھ ضبق برداخی قرآن میرے ساتھ ہے قرآن میرے پاس نہیں میرے ساتھ ہے پاس ہونے میں اور ساتھ ہونے میں بڑا فرق ہے ہمیں تبجھے جاؤں گا حضرات قرآن کے ساتھ ہونا اور قرآن کا پاس ہونا بڑا فرق ہے قرآن پاس ہونے اور آپ کے بھی ہے قرآن آپ کے پاس بھی میرے پاس بھی ہے پاس ہونے کا مطلب قرآن ہے ہاتھ میں لے رکھا یہ قرآن میرے پاس ہے لیکن یہ قرآن میرے پاس ہے میرے ساتھ نہیں ہے فران میرے ساتھ نہیں پاس ہونے میں اور ساتھ ہونے میں بڑا فرق ہے دو فران میں اختلاف ہو گیا ہے کسی صاحب آتے ہیں کبھی ہمیں اختلاف کرنا تو کسی ساتھ ہو کس کے پاس نہیں پاس ہو دونوں کے کھڑا بھی جانا ہے دیکھیں حضرت میرے ساتھ حضرت پاس دونوں کے کھڑا گا کس کے ساتھ ہو شاید اس کے پاس کھڑا ہو لیکن ساتھ میرے ہو کہ میں آپ کے ساتھ ہوں یا میں ان کے ساتھ ہوں یعنی اس کا مطلب میرے ساتھ نہیں یا اس کے ساتھ ہے یہ میرے ساتھ ہے پاس ہونے میں کوئی فرق نہیں ساتھ کس کے ہے حضرت پاس سو بہت سے نصول کے بھی ہے لیکن ساتھ نہیں ہے پاس ہونے میں ساتھ ہونے میں بڑا فرق ہے پاس ہو بہت لوگ ہیں سات کوئی کو یہ ہوتا ہے مولا یہ نہیں کہ قرآن میرے پاس ہو قرآن میرے ساتھ ہو مجھے اس بات کہتے ہیں مجھے خوف نہیں ہوگا کہ قرآن میرے پاس ہو نہیں یہ قرآن میرے ساتھ ہو ساتھ ہوگا یعنی کسی اور کے ساتھ نہیںrylicی میرے ساتھ ہو قرآن اہلِ بینت کے ساتھ ہے پاس نہیں ہے شیعوں پہ حافظ لیکن بھئی اشیوں میں حافظ ہوتے ہیں ہمارے ہاں وہ والے حافظ ہیں دیکھیں اچھا بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ پیروکاروں میں تو بڑے حافظ ہیں ہمارے بھائیوں پیروکاروں میں تو ہزاروں لاکھوں ملینز مل جائیں گے آپ کو کروڑوں مل جائیں گے حافظ لیکن بزرگوں میں کوئی نہیں ہے یہاں پیروکاروں میں تو بڑے حافظ ہیں ہمارے اہلِ مہت وہ خود حافظ ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے لیکن سب سے بڑی بات اس سے بھی بڑی بات یہ ہے حافظ ہونا بڑی بات نہیں محافظ ہونا بڑی بات شیعوں میں حافظہ پران نہیں محافظہ پران ہوتے ہیں پران پر اگر ہر بھائی جو ساتھ دے گا پران کی حقانیت پر دلیل دے گا اسے محافظہ پران کہا جاتا ہے کارلان پرسوں میں علم امامت پر مجلس پڑھنی ہے علم امامت کیا ہے علم حسین علیہ السلام کو تب ثابت کر سکوں گا جب تک کہ علم ثابت نہ ہو علم کیا ہوتا ہے اس کے لئے مجھے پہلے امام کا سہارت لینا پڑے گا کیونکہ بابی مجلس پڑھنی ہے حضرات کارل پرسوں مجھے پیش کرنی علم امامت کے اوپر علم امامت کیا چیز ہے کفران کے علم غیب ہے یہ ساری پیسے کارل پرسوں میں ثابت ہوں گی ماشاءاللہ کارل پتہ جلے گا میں انشاءاللہ چلا رہا ہوں قرآن مجھے پینت اکستے دہنے رکھیں قرآن کو سمجھنا بڑھا ضروری ہے حضرات قرآن میراث ہے اہلِ بینت وارس ہے قرآن میراث ہے اہلِ بینت وارس ہے قرآن میراث ہے میراث جس کی ہوتی ہے جب تک اس کے پاس نہ جائے جائے تب تک میراث سے انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا دیکھیں میراث افضل ہوتی ہے یا وارس مجھے یہ ابا مثال کے طور پر میراث ملی ہے میں وارس ہوں یہ ابا میراث ہے ابا افضل ہے یا میں افضل ہوں میں یہ افضل ہوں لڑھا کری ہو کے لئے ابا میں یہ تو کپڑ کی کچھ بھی نہیں میں وارس ہوں یہ میراث ہے وارس افضل ہوتا ہے میراث مفضول ہوتی ہے اس کا مقام فائدہ نہیں ہوتا اب سوچئے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس پہ دوسری کتاب نہیں آسکتی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس پہ تمام انسانیے کو قربان کیا جا سکتا ہے تمام انسانوں کو زبا کر دیا جائے قرآن پہ تب میں قرآن اتنے فوقیت لگتا ہے اگر میراث ایسی ہے پارس کیسا ہوگا پر اگر چودہ سو سال سے میراث پاتی ہے تو کوئی پردہ ایم میں پارس بھی ہوگا محمد وعارہ محمد پاروال بن صلوہ اللہ علیاب محمد 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 میراث باقی ہے اس کا مطلب ہے کوئیپن باقی ہوگا کیوں؟ اب آئیےㅋㅋ دیکھیں دونوں کے در تتابق کریے کیا جاری paid میراث کی خصوصیت کیا ہے؟ میراث یہ قرآن ہے قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن لا ر serious ہے تو پھر وارس ایسا تلاش کرو جو بے اہب ہو قرآن لا رہب وارس بے اہب قرآن کی حصوصیات کیا ہے قرآن میں تحریف نہیں ہوئی وارس ایسا تلاش کرو جو تمام تحریفات سے یعنی گناہوں سے لفظشوں سے حغیرتیوں سے پاک پور یعنی آیت اتحیم کا مصلاح ہو قرآن لا یمستہو اللہ متحرون جب تک موضوع نہ رکیا وہ ہو قرآن کو چھو نہیں سکتے شیعہ سننے سب کا متفقہ انہی فتبہ ہے سب فقاہ کا قرآن کی جل پکر سکتے ہیں لیکن الفاظ کو ہاتھیں لگا سکتے ہیں جب تک یہ موضوع نہ ہو بغیر موضوع قرآن کی الفاظ کو چھوہ نہیں جا سکتا جب قرآن کا یہ آدم ہے قرآن کیا ہوگا حضرات معصول سے پوچھا کہا مولا لا یمستہو اللہ متحرون کا متحرون نہیں کہا متحرون کہا ہے ایک ہے فائد دوسرا ہے مفقول یعنی کیا مطلب ایک ہے جو اپنے آپ کو باق کر لے وہ چھو سکے متحرون لیکن کہا نہیں متحرون جن کو اللہ نے باق رکھا ہے جو آئے تطہیر کا مزناک ہے مس نہیں دیکھیں لا یمستہو اللہ متحرون لمس نہیں کہا مس کہا لمس ہوتا ہے چھونا مس ہوتا ہے پہنچنا مشاء اللہ مشاء اللہ لمس اور مس میں فرق ہے حضرات تمہیں جو کیلے گا لمس اور ہے مس اور ہے کہتے ہیں زری کو میں مس کر کے آ رہا ہوں زری کو میں مس کیا لمس نہیں کیا لمس ہوتا ہے محسوس کرنا مس کرنا چھونا لمس کرنا اور ہے مس کرنا اور ہے وہ کہتے ہیں لمس کرنے میں انسان محسوس کرتا ہے مثال کے طور پر کپڑا کھوڑتا ہے کیسا ہے کیسا نہیں ہے انسان لمس کر کے دیکھتا ہے مس جب زری کو مس کرتا ہے وہ دیکھنے رہے وہ دیکھنے رہے وہ دیکھنے کپڑا کونسا ہے کیونکہ جب جیسا بھی ہے زری کا ہے محصوب ہے حضرات قرآن کو لمس نہیں مس کرنا حضرات اہلی بیت نے مصرآن کو کہا وہ مس کرے گا جو پاک ہوگا جب فضو کرو کہ پاک ہو جب پی قرآن کو جوسک ہوگی جب تک اپنے آپ کو گناہوں سے نفاق سے کفر سے پاک نہ کرو کہ اہلی بیت تک نہیں جا سکتے اپنے پناہ بھی کہ جائے بھی تب تک اہلی بیت تک نہیں آسکتے ماشاءاللہ اچھا دیکھیں وہ فراد کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اتنا آپ نہیں اہلی بیت اتنے پاک ہے اللہ کہتا ہے کہ الفاظ بغو کرنے کر آئیت اتھیر میں الفاظ کیا رہا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اہلی بیت میں تُڑھیں رکھ سنگو رکھوں گا اللہ کہتا ہے میں رکھ سنگو رکھوں گا اللہ کہتا ہے اے اہلی بیت میں تمہیں رس سے دور رکھوں گا یعنی کیا مطلب اہلی بیت تو رس کی طرف جانے کی کوشش کریں گے میں اہلی بیت تو دور رکھوں گا علیہ عزیز ملہ سے مطلب ہے یعنی وہ گناہ کی طرف جانے کی کوشش کرتے اللہ دور رکھتا ہے لیکن اللہ نے کہا اے اہلی بیت میں رس کو تم سے دور رکھوں گا یہ آنے کی کوشش کرے گا تم جانے کی کوشش نہیں کروکے انسانیں کی کوشش کرے گا میں دور رکھوں گا اب جو بھی اہلی بیت سے دور ہے بنا کے بطابر فرمان کے بنا میں کوئی رس ہے ملائی مشنودی اے مولائی متقیان بلند ترس الان سلام اللہ اللہ حضرات جو اپنے آپ کو اہلی بیت سے دور رکھے سمجھ رہا وہ اپنے آپ کو رسک قرار دے رہا اسی لئے یہ نہیں بھی اگر دل سے مالتے تو ایسے کہتے ہیں میں اہلی بیت کے ساتھ ہوں کہتے رہو تاکہ لوگ رسک قرار نہ دے خدا نے کہا ہے کہ یہ رسک کو خدا دور رکھے گا تہارت پاکیس کی خود با خود اہلی بیت سے طریق ہوتی جائے رسک دور رہے گا ماشاءاللہ اللہ نے کہا میں رسک کو دور رکھوں گا حضرات اٹھا کے دیکھیں قرآن میں دس آیات میں لفظ رسک سمان نے ہوا ہے اگر سننا چاہے تو رسک سمان دس آیات میں لفظ رسک آیا رسک میں ترجمہ نہیں کر رہا جانب اس کے رسک کو رسک سمان کر رہا ہوں کچھوں کہتے ہیں پلیدگی گندگی رجاست ترجمہ کرنے کے ضرور رسک ہی کہیں کیوں آیان مختلف ہے خدا کہتا ہے فجتہ نے کو رج سمینل اوثان وجتہ نے کو قول اصور دو چیزوں کو اس آیات میں خدا نے رج خرار دیا کیا کیا ہے بدھ پرستی کے رج سے دور رہو فجتہ نے کو اشتناب کرو بدھ پرستی کے رج سے یعنی بدھ پرستی خدا کہتا ہے رج سے وجتہ نے کو قول اصور جھوٹ سے جھوٹ سے اشتناب کرو کیونکہ یہ بھی رجس ہے حضرات بدھ پرستی کو خدا نے رج خرار دیا ہے اب افراد وہ افراد جو کہتے ہیں نا کہ ازواج خلا 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 حضرات وہ سب اہلی ویل کے اندر ہیں تو خدا کہہ رہا ہے بدھ پرستی رجس ہے اور خدا کہتا ہے میرا ارادہ یہ ہے کہ رج کو اہلی ویل سے دور رکھیں یا تو یہ کہو کہ یہ بدھ پرستی رجس نہیں ہے اور اگر قرآن کہہ رہا ہے رجس ہے تو اس کا مطلب ہے اہلی ویل کے پاس نہیں جائیں گے مطلب ہے رجس اہلی ویل کے پاس نہیں آئے گا اہلی ویل وہ ہوں گے جو بدھ پرستی نہ کریں اے افراد نحس سے ہے افراد جو بدھ پرستی کریں یا وہ اہلی ویل میں نہیں ہے بے شک یا بے بدھ پرستی رقش نہیں ہے خدا تو کیا کہ رقش ہے اب وہ تمام افراد جو بدھ پرستی کرتے رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ اہلی ویل میں نہیں ہے وہ تمام افراد جو اسلام سے پہلے وہ تمام صحابہ جو اسلام سے پہلے لیکن پر حسنی کرتے رہے ضرورت ہے یوں جو پوچھیں کون کون صحابہ کو کہتے ہیں بس ایک ایک ہے سارے کے سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں نے کہا رہا ہوں گے میں سب سے اتنا راضی ہے بس ایک ہے وہ ہے ایک ہے کس کے چہرے پر اللہ نے کرم کیا باقی سبہ رضی اللہ تعالی عنہم ایک ہے کرم اللہ وجہ اللہ نے اس کے چہرے پر کرم کیا کبھی حتیٰ اسلام سے پہلے اس کے چہرے پہ کرم یہ کیا کہ اس کی پیشانی پتوں کے سامنے دیں چکی ہم نہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آئے تو پھر کہنے ہی رجز کے پاس اہلِ بیت نہیں جائیں گے اور مطپرستی رجز ہے تو اگر اہلِ بیت میں مطپرستی نظر آئے تو سمجھ لے اہلِ بیت نہیں اور جہاں جہاں مطپرستی نظر آئے سمجھ لے وہ اہلِ بیت نہیں باہا باہا بس یہ کہی ہے باہا 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 باقی طرح ان کے امام حسن عسید تو اسلامی کے بعد آئے دنیا کی لحاظ سے اسلام کے بعد ہماری لحاظ سے خلقت اور ہے ولادت اور ہے علقات اور ولادت میں فرق ہے ہم میں نہیں جا سکتا اسلام میں نہیں جا سکتا لیکن حضرات کو کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو اسلام کے بعد پیدا ہوئے تو وہ اسلام سے جو پہلے موجود تھے بے شک بڑے بڑے فراد موجود تھے اور اسے یہاں تک پوچھا گیا بے آپ انہوں نے بے اپنے نام تک بتا دیں گے انہوں نے خدا کی پرستش کرتے ہیں آپ انہوں نے ان کو خودت یاد چاہتے ہیں خود پرستی کے لئے انہوں نے باقی طرح انہوں نے کہا اس خدا کی پرستش کی ہے اس کی کی ہے اس بدھ کی اس بدھ کی بس یہ کہیں انہوں نے بھی تعلق سے جنہوں نے کسی بدھ کی پرستش نہیں کی تو کہتے ہیں یہ آیت تطہیر کا گزتہ اہلِ بیت ایسے ہوں جو قرآن کے وارث ہوں وہ بھی ہوں بے ایب ایسے ہوں جن کے ساتھ کسی بھی رسک نصبت نہ دی جا سکے کیونکہ قرآن کسی پاک کتاب ہے جس کے اگر کوئی بھی ایب نہیں ہے اہلِ بیت ایسے ہوں جو قرآن ایسے ہونے چاہیے جن میں کوئی ایب نہ ہو میں نے کہا کہ یہاں تک بات پہنچا دی ہو سورہ قدر میں نے کہا حسین اور قرآن اب قرآن تھوڑا بات دے ہوا تو بات آگے پڑھاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر میں نے کچھ پیش کر دی آپ کے ساتھ میں جو حضرات نہیں تھے وہ سنیں گے وہ سنوں سے پوچھ لیں گے کہ میں نے بسم اللہ کی تحلیل کر دی تفسیر کر دی تفسیرات میں نہیں جا سکتا دوبارہ دہران کا نہیں مجھے سے دہرانے لگتوں تو جو حضرات آ رہے ہیں میں جانے ان کا حرج ہوں گے ایسے دہران کو کچھ بھی نہیں بسم اللہ کی تفسیر ہو چکی ہے میں نے تفسیر سے پیش کر دی ہے بسم اللہ کے معانی کو آئے آئے یہ پانچ آیات ہیں سورہ فضل کی تیس آیات ہیں بسم اللہ سبھی تیس آیات ہیں آخری آیات ہیں آخری چار آیات ہیں چاری پانچ آیات ہیں بسم اللہ کی تفسیر کی آنٹ آگے برنے جاتا پانچ آیات پیش کرتے فضل بھی قسم ہے وَلَيْا عَلِيْنَ اَشْرَ اور دس راتوں بھی قسم ہے وَشَّفَعِ بَالْوَدْ جو سبھی قسم ہے دو کی قسم ہے با کی قسم ہے اور ایک کی قسم ہے دو اور ایک کی قسم ہے وَلَيْلِيْنَ اَشْرَ اور رات کی قسم ہے جب وہ ڈھل رہی ہو حلفی دانے قسم اللہ سے حجر کہ ان قسموں میں عقل والوں کے لیے کوئی قابل توجہ قسم نہیں ہے فضا کہہ رہا پانچ آیات ہیں اگر ہو میرے ساتھ فضل قسم اب یہ کونسی فضل ہے آیا فضل کی نواز کی قسم ہے فضل کے بقی قسم ہے یہ کسی خاص فضل کی طرف اشارہ ہے آیا یہ فضلِ آشور ہے یا فضلِ اسلام ہے فضلِ اسلام یعنی ابتدائی اسلام یا فضلِ اسلام اسلام یہ کونسی فضل ہے ایک فضل کی قسم ہے یہاں واضح نہیں ہے وَلْفَجْرِ خدا کہتا ہے فضل کی قسم وَلْعَيْعَلِنْ عَشْرَ اور دس راتوں کی قسم مفسرین میں آج پر اختراف ہے میں نے اہل سنت کی تفاصیل اٹھا کے لے گئی انہوں نے لکھا تین دس راتیں ہو سکی تین قسم کی حضرات ہیں میرے ساتھ وَلْعَيْعَلِنْ عَشْرَ اور دس راتوں کی قسم وہ کہتے ہیں دس راتیں ماہ رمضان کی آخری دس راتیں ہو سکتی ہیں ماہ رمضان کی آخری دس راتیں کیوں کیونکہ ان آخری دس راتوں میں کوئی ایک رات شبِ قدر ہے وہ کہتے ہیں دس ماہ رمضان کی آخری راتیں ہو سکتی ہیں پھر وہ کہتے ہیں شیعہ سمی پوفیسرین کی میں سارے دیکھے آ رہا اقوال وہ کہتے ہیں تین ہو سکتی ہیں سب نے لکھا تین میں سے کوئی ایک ہے کون سی ہے پتہ نہیں دوسری پوزیبیلٹی کیا ہے دوسرا امکان کیا وہ کہتے ہیں زلحج کی پہلی دس راتیں ہو سکتی ہیں کیوں خدا نے جنابی موسیٰ کو مقاب کے لیے بلایا کہ خلاصی نہ لے تیس راتوں کے لیے موسیٰ آدم وہ کون سا مہینے تیس راتیں کون سی تھی زلقادہ وَأَتْمَمْ نَهُ بِعَشْرِن اور ہم نے دس راتوں کا اضافہ کر دیا وہ زلحج کی پہلی دس راتیں تھیں ماشاءاللہ موسیٰ کی حضرت موسیٰ کی جو مقاب اپنے رب کے ساتھ تھی خدا مطابعہ نے بکا چالیس رات ہم نے دس راتیں بڑھا دیں اور چالیس راتیں ہو گئیں زلقادہ کی پیس اور زلحجہ کی دس راتیں تو ممکن ہی ہے مفسرین کہتے ہیں زلحج کی پہلی دس راتیں پہلی دس راتیں وہ دس راتیں ہو کہ جو خدا نے دن کے خاصن کھائی ہے تیسری پوسیبیلٹی وہ کہتے ہیں محرم کی پہلی دس راتیں سب شیعہ سنی مفسر میں لکھا کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک ممکن پوسیبیلٹی ہے کون سی ہیں وہ کہتے ہیں فیصلہ ہم نہیں کرتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے ہمیں پتہ نہیں لیکن امام میں سادت جاتے ہیں اللہ 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 فرماتے ہیں کہ یہ سورہ امام حسین کا سورہ ہے اللہ 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 تھے وہاں فرماتے ہیں ستن بادنیں آئیے ربش کرنا جاتا ہوں امام پاکر ایزاں فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو اسمِ عاظم ایک اسمِ عاظم اگر ہو تو جنابِ آصف اپنے برخیہ کے پاس ایک اسمِ عاظم تھا آصف اپنے برخیہ کے پاس ایک اسمِ عاظم تھا کیا کیا جنابِ ربی سلیمان نے کہا کہ ہے کوئی جو تختب عطیس کو جو یمن میں تھا فلسطین میں لے آئے آنا افرید بن نظم صلوی معاقیم نے صرف اشارہ کرنا ہے تو جنوبی سے افرید نے کہا کہ میں آپ کی اٹھنے سے پہلے بنتا اٹھا کے یہاں پہ لیا اپنا کہا یہ بہت دیر ہے جائے کا جا کے لیے کہ آئے کا اٹھنے سے پہلے کہا نا منعطہ علم منعطہ علم کتاب اُس نے جس کے پاس کتاب پر تھوڑا سا علم تھا اُس نے کہا کہ انا اُوڈی کا بھیا قبضہ اٹھا تھا انہوں پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے لے دیا ہوں گا کب مہنمہ کیا ریفی سلمان خود نہیں کر سکتے تھے کب کر سکتے تھے چاہتے تھے امت میں ماتے ہو مارس کون ہے جو ان کا مارس ہوگا وہی وہی بانسل کا مارس ہوگا پہن پر اس لیے کہتے تھے یہ میرے ان کا مارس ہے جیسے کہ پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے یہاں تک کی دنہ میں ملتیس کی لکھا کیا ایک اسمی آزم تھا مولا کتنی اسمی آزم ہے مولا نے کہا تیہتر اسمی آزم تھا کتنے ہیں تیہتر سیبنٹی تری اسمی آزم سیبنٹی تری ہے مولا کہتے جناب آنسل اپنے بڑھنیاں کے پاس ایک اسمی آزم تھا پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تفضل بلتیس کو جو یمن میں جا فلسطین لے آئے جیسی وہ پہنچی ہونا کر دربار تو میرا نہیں ہے یہ کس کے محضر میں آگئے کہاں پہ آگئے کہاں نہ ہوا تخت میرا ہی لگتا ہے ہے نہیں کا تختہ کا نہیں ہوا یہ تیرا ہی تخت ہے کا تخت سمیت مجھے کول کہاں لے آیا پلک جھپکنے کی مدت میں خود جناب اپنے بځیس پریشانے کا ہے میرا تخت کہاں کہاں میں آنے کس کے دربار میں ہوں جو ایک اسمی آزم لگتا تھا مولا نے کہا آصیب اپنے مرگیہ کے پاس ایک اسمی آزم تھا خدا نے انبیاء کو مختلف اسم آزم دی ہے ہر نبی کے پاس کم ایک اسم آزم کسی کے پاس دو کسی کے پاس تین جنابے دو کے پاس بارہ جنابے ابراہیم کے پاس چودیس اور سب سے آرہ جنابے آزم کے پاس مولا فرماتے کہ تہتر میں سے بہتر اسمائی آزم ہم اہلِ بہتر کے پاس ہیں کہ خدا کے پاس تہتر کے تہتر اسمائی آزم ان تہتر میں سے بہتر ہمارے پاس ہیں وہ جو ایک ہمارے پاس نہیں ہے وہ خاندک اور مخلوق میں فرق خدا نے فرق کے لئے جو ایک اس کے پاس ہے اس کے پاس تہتر ہمارے پاس بہتر لیکن ان سارے آزمائی آزمائی کا مظہر کا دیکھ رہا ہو حتیٰ وہ جو ایک ہمارے پاس نہیں ہے اس کا بھی مظہر ہم ہیں حتیٰ کے سارے آزمائی آزمائی کا مظہر ہم ہیں اللہ کی سفات کا مظہر ہم ہیں اس کے علم کا مظہر دیکھنا ہمیں دیکھنا ہے علم کا ہمیں حکمت کا ہمیں دانائی کا ہمیں شدوائی کا ہمیں دیکھنے کا ہمیں آنے والے دنوں پیش کروں گا کہا پہتر اسمائی آزم ہمارے پاس ہے پیش کرنا چاہتا ہوں بولفادر کی تفصیل کو حضرات کے جملہ آگے پیش کروں گا حضرات 73 میں سے مولا فرماتے ہیں پہتر اسمائی آزم ہم اور تمام خدا کی سفات کا مظہر ہم ہیں حضرات مظہر محمد شاید میں نے پہلے پیش کیا ہوں بہت سے بڑا کہتے ہیں تفصیل کوئی رفتان میرے ہاتھ میں نہیں رہتی حضرات رفتان کے ساتھ کے قابو میں نہیں ہوتی حضرات اس جملے کے بعد مجھے آپ کا پتہ نہیں میں تو آسمان پہ ہوں گا حضرات خدا کی سفات کا مظہر دیکھ رہا ہوں تو آئیمہ کو دیکھو خدا نے کہا میں محمود ہوں میں نے محمد کو بھیلے میں آلہ ہوں میں نے ایلی کو بھیلے میں فاطر سمجھاتے والاں ہوں میں نے فاطمہ کو بھیلے میں محسن ہوں میں نے حسن کو بھیلے میں قدیم لحسان ہوں میں نے حسین کو بھیلے میں معبود و مسجود ہوں میں نے عابد و سجاد کو بھیلے میں عجیم و خبیر ہوں میں نے باقر و لڑو کو بھیلے میں اسرق و قائلین ہوں میں نے جعفر و ساجد کو بھیلے ریض و غزب پہ مجھے قابو تھا میں نے موسیٰ قادر کو بھیلے برا ذات کا مرکز میری ذات تھی میں نے علی نظی سردہ کو بھیجا تبا میں آتا کرتا تھا میں نے محمد رضی کو بھیجا نقابت پاکیس کیا میری تھی میں نے علی نظی کو بھیجا خیمت میری تھی میں نے حسن اسکرین کو بھیجا غیر میں مطلق بھیجا میں نے مہتریاں مطلق بھیجا یہ خدا کی سمعات کا مظہر دیکھ رہا ہوں یہ خدا کی سمعات کا مظہر ہے اب وہ کہتے ہیں کہتے ہیں اگر سور ہے فجر کی تفسیر کو دیکھ رہا ہو تو وہاں فرماتے ہیں کہا کہ یہ جو کہا گیا سور ہے بل فجر کہہ تا بل فجر فجر میں پسند کہا فجر بارو امام ہے آپ سننیں کہ حضرات مولا فرماتے ہیں جھڑے امام کی حجیز ہے کہا فجر ہمارا بارو امام ہے بل لیالر آشد دس یہ جو دس راتویں پسند کہا ہے کہا حسن مجتبا سے حسن اسکرین تک دس امام بارو امام ہے بارو امام ہے آپ کی جیزی زیادہ مانتے ہیں خاموش نیسے بیٹے جیسے دلاتے مانتے ہیں حضرات بارہ امام ہیں امام علی کو نکالتے ہیں باتے کو نکالتے ہیں کیونے بچے دس حسن مجتمع سے حسن اسکری تک دس امام کہیں جو لیالی اش انتس راتے ہیں یہ دس امام آہا بارو امام لیالی اش انتس راتے ہیں حسن سے حسن تک دس امام وشفائے والمد دو کی قسم گائیو علی وزانہ آہا یہ دو ایک ہے علی دوسرے سہرہ والمدر ایک بھی قسم کا ایک محمد واہ 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 یہ جو چودہ بھی قسمیں ہیں یہ چودہ ہم ہیں واہ 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 والمدر والیالی اش انتس راتے ہیں والشفائے والمدر والمیلی الیس اور رات کے قسم جب اٹھل رہی ہو کہ مولا یہ رات اٹھل رہی ہے کہ تم نے نہیں دیکھا کہ بلیال ان عاشق دس راتوں قسم جب اٹھل رہی ہو جب دس راتوں قسم کہیں جو رات اٹھل رہی ہے ایک کے بعد ایک جو امام شہید ہوتا رہا آہ یہ آئیمہ کے قسم ہے آہ ہلتی ہوئی راتیں آئیمہ ہیں آہ اللہ وآلہ حل کی رات قسم اللہ زہد خدا کہتا ہے ان قسموں کے اندر آپ ان مانوں کے لئے کچھ نہیں ہے کیا آہ آہ بنانے والا خدا آہ ارے بنانے والا خود سے کہے یعنی کی میں قسمیں کھا رہا ہوں آہ آہ اتنی بخلوقات ہے خدا کہے بس قسموں لائد یہی ہیں آہ جن کی میں قسمیں کھا ہوں آہ یہ اتنے پہنچے یہ اتنے بلند ہیں اتنے والا ہیں یہ ان کی قسمیں میں کھا رہا ہوں حضرات جن کی قسم خدا کھائے آہ 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 رہا جب نابیمسو کہا لنا ویسو کی پہنچے جنبیم لوگ جبرائیل آئے جب ان کو کوئے میں پھر دیا گیا تو کہا کہ اگلیوں کو دیکھ کہا کہ ہاں دیکھا کہ جنی اگلیوں کیا چار اگلیاں کہا اس میں کتنی پوٹے ہیں آہ آہ پوڑے جو ہوتے ہیں آہ آہ کہا کہ ہر اگلی میں تین کہا ذرب چار آہ 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 انگوٹے پہ صرف ایک جوئنٹ ہوتا ہے مدھا نہیں بھی اب دین ہو تو مجھے نہیں مدھا تو کہا کہ دو بولے ہوتی ہیں کہا کہ یاد رکھو بارہ اور چودہ کم اگر دنیا ہودانا نہیں کہا خدا نے ہاتھوں میں رکھ دیا جب تک ان بارہ اور چودہ کو تھامے رکھو گے جب تک ان کے نامت کو تھامے رکھو گے یاد رکھنا خدا کے ساتھ ہوگی جناب یوسف کو نبی ہے صدیق ہے یوسف ہو سورہ یوسف کے طور پڑھا کہتا ہے یوسف اے صدیق بھائیوں جناب یوسف کو نبی ہے کتنے بھائی تھے جناب یوسف جناب یوسف سمیت بنیامین سمیت بارہ بھائی تھے بنیامین ساتھ نہیں گئے تھے دس بھائیوں نے ایک کو پھیج دیا کوئے میں کوئے میں بیٹا کوئے پانی تو ملنے رہا تھا تو اس میں حشرات ان عرض بہت تھے حشرات سمجھتے نا حشرات ان عرض کیڑے مکوڑے ان کی عادت ہوتی ہے کانٹ آتے ہیں خدا وقت نہ ڈالیں غار مبیہ میں دیکھ رہا ہوگا حضران جیسے سارے حشرات نے دیکھا کہ ہمیں کھانے میں کچھ ملا سارے دوڑے کانٹنے کے لیے انہی حشرات میں ایک سام بھی تھا اس سام نے آوازی مت کارنا یوسف کو یہ صدیت ہے یہ صدیت ہے ایک بس سمجھ میں آگئی کچھ صدیت کو جرسام نہیں کارنے جرسام کارنے تو صدیت نہیں ہی 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 جیرے ہوسید ہو ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ اللہ 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 کم کار نہیں اسوں کو یہ صدیت ہے سمان اللہ جس کو سام نہ کارنے وہ صدیت ہے اگر سام کار لے سمجھلے یہ صدیت نہیں یا وہ سام نہیں اللہ 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 حضرات کی رہے ہیں خصوصیات پہ جنابہ یوسف کہا کہ جنابہ جگرائی آئے کہا یوسف اس کوئے کے اندر میں خدا کہہ رہا ہے تجھے پلاہ جے کا کہا کہ ان کے صدقے میں کہا کہ جو تیرے ہاتھ میں لائے کہا کہ کتنے پلت تھے یہ کہا یوسف خدا نے کہا تُج جیسے سارے امیان ان کی وجہ سے ان جیسے سارے انبیاء اس کی مجھے سے ملک ہوئے ہیں بارہ اور چوندر کے بغیر تیسے گزارہ نہیں ہیں جب جنابی یوسف وہاں میں تھے کہا کیا تو انہوں تھی برائی کاری انہوں تھی بارہ سے تبصر کر کہا وہ جن کے جندت پہ نام چی دروازے پہ کہ وہی تو نہیں ہے کہا ہاں وہی تھے فورن کو کارا کا پرور دکھا رہا وہ جو پانچ نام تھے ان کا واسطہ بجمال بیان کو اٹھا گے دیکھئے تفصیل بجمال بیان احینت دونوں کی بڑے بڑے گجی شافی کی کتاب ہنفی ہے ہنفی مذہب کا ہے پھر بھی کہتا ہے جنابی آدم و یوسف نے جتنے انبیاء نے توصل کیا منجتن سے کیا تھا تو توصل کے قابع ہیں تو یہی ہے حضرت میں بھی گھڑی کو دیکھ رہا ہوں گھڑی بنانے والے نے بھی بہت سوچا بہت سوچا بہت سوچا چھکھکے سوچ کے یہی پیزہ کیا بارہ کے بغیر دنیا کا گزارت نہیں بارہ کے ماہر دنیا گزارہ نکی ہے لیکن اس نے کیا کیا اس نے بارہ میں پانٹ پانٹ کا فاصلہ رکھا بارہ پانٹ پانٹ کا فاصلہ یہ اور بات ہے بیچ پر تین کانٹے کی بہت دیکھ رہا خانص کالوز پتہ آیا آ آ بہت دوش کہای میں تو تین کانٹے ایم تین کانٹوں کی بات کرو گھنٹے منٹ اور سیکنڈ ہے کہ تین کانٹی ہمیشہ سے رہیں اب یہ تین کانٹی ہمیشہ اہلی بیت کے ساتھ اب یہ اہلی بیت نہیں کہتے تھے ہمارے ساتھ رہو اب کوئی ساتھ ساتھ دیں ہمیشہ حضرات قرآن اہلی بیت کے ساتھ ہوتے رکھتا اور کچھ لوگ جانتے ہیں کہ انہیں کے ساتھ رہو آخرت دنیا تو بنا لیں گے حضرات یہاں تک ہی وہ جو سامر رہی چاہتا وہ بھی جنابی مروسہ کے ساتھ اس لئے رہتا تھا کہ ان کے ساتھ دنیا بن جائے اور وہاں سے جہاں جنابی مروسہ کا گھوڑا گھجرا جہاں سے جنابی جبرائیل کے سوالی کچھ گئی وہاں کے خواب اٹھالی جس کی وجہ سے دوال قبول ہوتی تھی وہ جانتا تھا کہ کچھ کا وسیلہ قبول ہوتا ہے کچھ کا وسیلہ قبول ہوتا ہے حضرات میں مزاکت دربارہ جاں کے جمعہ پیش کرنا چاہوں گا دو بزرگ کے صاحب ہیں رسول میں بہت دونوں گزرگ ہیں بہت بزرگ ہیں بہت ہی بزرگ ہیں بہت دونوں گزرگ ہیں حضرات میں دونوں بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ایک آدمی آیا آیا پیمبر اسلام کے پاس بہت پور سے آیا تھا بردو تھا تو یارب تھا کہا یارسول خدا یارسول خدا میں بہت پریشان ہو جوا کر دی رسول خدا نے دعا کی کہا یارب خدا کو مسئلہ کچھا اٹھا چلا گیا جیسے وہاں نکلا پیمبر نے کہا اگر دنیا میں جنت کی محلوق دیکھنی اسے دیکھ لیں اسے دیکھ لیں دنیا میں جنت کی محلوقیں اسے بشارت دیں دو صحابت گھڑتے کو اٹھے باہر نکلے آئے باہر اکیلے ملے کہاں بھی ہمارے لئے جنت کی دعا کر دو کہاں مجھ سے کرو آئے 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 کہاں تمہیں نہیں معلوم جب تم اٹھ کے باہر چلے گئے تو رسول خدا نے کہا کہ یہ جنتی ہے جنتی کی دعا رد نہیں ہوتی آئے 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 ہمارے لئے دعوة کلاrav کہ ہم دوں جاننا ہ Parent دیکھا رہا ہوں جانناigon اینس کا بچ میںس میں خوت تو کہا ہمارے لئے دعا کریں ما بکنا دعا کروں کا دعا کرنا ہم دونوں کے لئے دنوں جنت میں چلے جائیں تو انہیں ہاتھوں پر بیرگSho mesela analyze emie میں آدرات میرے ساتھ پر ایک دنات ni کا تو confirmation ہو گیا نوہروں کو ہوتا ہے کہا ہم نے دعا بھی نہیں کہتا تم بددواں نہیں رہا کہ جانتے ہو تمہیں بددواں کیوں تھی کہ اس لیے کہ جس نبی سے تم نے سنا چاہا کہ میں جنتی ہوں اب تمہیں یقین آگیا جا تم تس نبی کو چھوڑ کے میرے پاس آگیا اب خدا کریں تم دونوں دہنم پہ جاؤ رات یہاں تک رواض کے نفاظ ہے رواض فضل پر سنی کتاب میں ہے میں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ دونوں گئے کیوں حضرت ابھی قیدی میں دینا جاتا کر سن رہا چاہا بسم اللہ انسان کو اپنی اقل بھی لڑانی چاہیے پیمبر سے کہہ دیتے لیکن جانتے تھے کہ پیمبر سب دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کسی ایسے سے کہو جو بغیر سونے سے دعا مانتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے تھے مومن بصیرت والا ہوتا جب تک جنت میں انسان تب تک نہیں آسکتا جب تک کہ ملائیت اینی نہ ہو ملائیت اینی تھی تب مومن تھا مومن ہوتا بصیرت والا یہ تک فراست والمومن رسول خدا فرماتے ہیں مومن کی فراست سے بچو مومن کی فراست سے درو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کس نے دیکھا کہا کہاں کاش تم جنت میں لڑا جاؤ نا جانے اس نے کیا دیکھا حضرات جب جنت ہی ہوتا ہے نا وہ ایسے نہیں کہتا اس کے ذہن میں بہت سے انفاظ ہوتے ہیں حضرات میں نے کہا امام حسین میرا موضوع ہے آج میں کسی کے شہادت نہیں پیش کروں گا کل سے شہادتیں پیش کروں گا کل میں نے سفر پیش کیا تھا آج صرف اور صرف سید شہدہ کے وسائع پیش کروں گا شہادت نہیں وہ سائع آج صرف دیکھیں حضرات یہ سید شہدہ کے سامنے پیش کیا قرآن کل آنے والے دو ہوجی نیزوں میں علم امامت لیکن آئے دیکھیں کہ سید شہدہ کون ہے الفاظ جو آئیم بیلے مصورآن کے ہیں سید امام حسینؑ بیٹھے ہوئے ہیں ہونکہ کھر سجا یعنی اس طرح سے سجا ہوا ہے کہ چاروں طرف کالے پچھا میں امام زمین پہ بیٹھے ہیں مسجد میں نہیں بیٹھے زمین پہ بیٹھے ہیں ایک آدمی کہتا ہے امام انتہائی محظون آنکھوں میں آسوں کہا مولا خیریت تو ہے خدا نہ کر ایک ہرمی کو فوت کی تو نہیں ہوگی اتنا تو انسان حسن تک کسی کے فوت ہونے پہ کسی کے انتقال کو بتا ہے کہا تمہیں نہیں مانو کہا نہیں مولا کہا تمہیں نہیں مانو آج میرے جد حسینؑ کی شہادت ہونا کہا مولا کہا مولا ذہن پہ نہیں جا کہا آج میرے جد حسینؑ کی شہادت چھائے کہا غبیر ہو نہیں لگی وہ کہتے ہیں جب پہ رونے لگا امام نے کہا تمہارے والد اشعار کہتے تھے تم بھی شیخ کہتے ہو مرسیؑ جو پڑھتے ہیں آپ اس کو مرسیؑ جس کا دیکھتا ہے کہا ہاں پہلا میں بھی اشعار کرتا ہوں امام نے کہا اگر میرے جد حسینؑ کیلئے کوئی مرسیؑ کہا ہے تو سنا کتنی حسرت ہے امام اس نے مرسیؑ پڑھنا شروع دیا کہا مولا ایک مرسیؑ ہے میں نے آپ کو جد کی شاہر میں لکھا مرسیؑ سنا امام نے کہا ہاں میں رونا چاہتا ہوں تر پڑھو کہا نہیں ہے بھی رک جاؤ ایک آدمی کو آواز دی کہا طرح پردے کا احتمال کر دو یہاں پردہ لگا دو میری مرسیؑ سے کہو کہ آ جائے میرے جد حسینؑ کے بیٹی ہیں جنابی امام سعجیؑ کی والدہ تھی جنابی آسیب کی بیٹی تھی کیا کہ یہاں میری والدہ سے کہو میرے جد حسینؑ کے بیٹی ہیں تھی آگے کہتے ہیں مولا کی زوجہ امام کی جتنی بھی بیٹیاں تھی امام کی والدہ سب آگئے سارے خاندانے ہیلیویل کے فراد آگئے مجھرا سننے کے مسائب آگے سب بیٹھے مسائب شروع ہوا اس نے پڑھنا شروع کیا جملہ کہا جب مسائب زیادہ ہونے لگا تو گریہ کی آواز بلند ہوئے کتنا گریہ بلند ہوا کہ امام کی والدہ کی آواز بہار آنے حضرت امہ فروا سے مرداش نہ ہوا مہتونتی آواز سے بار بار کے روڑے لیں بار بار کو کانتی تھی ہائے میرا جنت مولا حسین مانا گیا کہ جملہ سننا تھا ایک مرتبہ پڑھنے پاچے میں مجھانا تھا امام کی والدہ ہے امام کی والدہ سے پرداش نہیں ہو رہا رو کے جملہ کہا کہا کہ اے امہ فروا آپ رو رہی ہیں کیونکہ آپ تو امام حسین کے مسائب پرداش نہیں ہو رہے لیکن اے بی بی اگر آپ زیادہ روئی کینا تو آپ کا بیٹا جعفر صادق اٹھے گا آپ کو آ کے دلاسہ دے گا آپ کو رونے سے روکے گا امام بس کیجئے کب تک روئیے گا لیکن اے امہ فروا جب حسین کی بہن زینب اپنے بھائی پہ گریہ کرتی تھی انہیں تازیانیں مارے جاتے تھے آپ روئیں گے آپ کا بیٹا آپ کو سہارا دے گا کہ جب وہ بی بھی وہ کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا انہیں تازیانیں مارے جاتے تھے یہاں تک یہ راوی کہتا ہے اتنا گریہ ہوا کہ دروازے پہ مجمع جمع ہو گیا مدینے والے آنے لگے کہا امام کے گھر میں اتنا گریہ ملت آوازیں ہوا رہا تھا مدینے گلوں دروازے پہ جمع ہو گئے ایک آدمی کہتا ہے میں اندر دیکھ رہا تھا امام نے آواز کہا دروازہ بند کر دو بساک بند کر دو میرا بیٹا میں ہوش ہو گیا امام نے کہا میرا بیٹا چھوٹا بچہ تھا اس نے اونچی آبا سے گریہ کیا کھڑا ہو گیا پیٹنے لگا گر کے بے ہوش ہو گیا پھر اندر کہتا ہے یہ امام نے موسا قادم ہوگی اس سے برداشت نہیں ہوا میرے حضرت حسین پہ اتنا زور حضر اکبر اکران حضر اکران حضر اکران بس آب بھی بیشت ہوں کا جب گریہ کریں گریہ اس طرح سے کریں کہ امو البنیم نے گریہ کریں جاں پہ کوئی پامندی تو نہیں ہے جاں پہ تحزیانے تو نہیں مارے جاتی امام سجاد کو روکا جاتا تھا سجاد رو نہیں سکتے سنے آج میں بیش کرنا چاہوں گا امام سجاد مدینہ شہر میں گزر رہے تھے اچانک ایک آدمی نے آواز دی اے مدینہ والو انا غریب میں غریب ہوں کوئی میری مدد کرو جیسے کہا انا غریب امام سجاد دونتے ہوئے آگے گئے جاں پہ سوال کیا ایک سوال کیا کہا تو غریب ہے اگر تو مر گیا مدینہ والوہ سے مدینہ میں دفنائیں گے یا نہیں دفنائیں گے کہا فرزند رسول یہ مدینہ ہے رسول اللہ خدا کا شہر ہے کیسے ہو سکتا ہے میرے جنازہ پڑھا لے کہ سب مجھے دفنائے گئے کہا پھر تو غریب نہیں ہے میرا بابا غریب تھا میرے بابا کا جنازہ دی جنازہ کسی نے دفنائے لے نہیں تھا گھریب نہیں ہے گھریب سے ہوئے انہوں کو ماند کھرنا مولدھ نے کہا ہنت میں آپ کو گھریب نہیں کہا گھریب تو میرا بابا تھا ایک مردہ کے لئے آپ کو رکیا کہا اے ہی حال غریب میرے انہوں کو صرف میرا بابا آپ کو گھریب تھا انہوں کو مکرآن دا ہمانو کو ص national کا قابule تھا جسے وہ نا کوائنا بهت Después وہ پانی دیکھتے رونے لگتے ہیں آپ کیلئے ایسی کی حفیت نہیں ہوتی ایمان میں سچا جیسے پانی دیکھتے رونے لگتے ہیں جب کھانا رکھا جاتاں پہلے رونے لگتے ہیں مولا ایک تکہ سے گزر رہتے شادی ہو رہی جو رونے لگے مولا کیا باز ہے کہ مجھے کرمالا یاد آ جاتی ہے یہ تو قریب آدم ہے یہاں تک کہ امام پر چاہنے والا میں امام پر گیا پوچھا امام کہا ہے امام باپ پر گئے ہیں کہا میں بہت خوش کیا چاہنے والا ہم سہر کے لئے گئے ہیں کچھ دیر آرام کریں گے سہر کر لیں گے کہا جیسے باپ میں پہنچا دیکھا ایک طرح کی پیچھے بیٹھے سکے میں سنجار کو رو رہے ہیں کہا مولا باپ میں سہر کے لئے آئے ہیں پھر بھی رو رہے ہیں کہا نہیں جب میں پہتا ہوا پانی دیکھتا ہوں مجھے کر منا یاد آ جاتی ہے مجھے اپنا آج اثر یاد آتا ہے کہا مولا لیکن شہادت آپ کی میراس ہے کہا لیکن تُو نے اقزاب نہیں کیا یاد آبو کا ایک یوزو ایک یوزو آنکھوں سے دور ہوا تھا بارہ بیڑے سے ایک بیٹا آنکھوں سے دور ہوا یاد آبو نے رو لو کیا آبار کا بادی میرے اٹھارہ یوزو مجھے کہتا ہے میں ہوتا کیوں ہوں کہا مولاد لیکن شہادت آپ کی میراث ہے شہادت ہمارے میراث ہے لیکن ماں کو موپیوں کو پہلوں کو شام کے بازاروں میں لے جانا یہ ہمارے پیناس نہیں ہے حضرت اللہ حضرت سن کیا کہا ہمارے پیناس کو امام زیادہ مدین جب مدینے کے بازار سے گزرتے سے مدینے والی اپنے فشتوں پہ جانوروں پہ اپنا کپڑا ڈال دیتے تھے جانوروں پہ اپنا کپڑا ڈال دیتے تھے فشتوں پہ جو اپنے جانور زبا کی جیسے ہمیں ستیار جانور کو دیکھتے رونے لگتے تھے عجیب و بہت عجیب و خیلیب زارہ وزار گریہ کر رہے ہیں امام نے فورا زبان کیا کہا تم نے جانو کو زبا کرنے سے پہلے پانی پیرا دیا تھا کہا مولا آپ کے ساتھ کی سنت ہے ہم جانو کو پانی پلا کے زبا کرتے ہیں ایک ملتبہ کرملا کا رکھیا کہا میرے بابا کو پانی نہیں پلایا گیا تھا وہ کیسے مسلمان تھے کرملا کی میرے بابا کو کیا سا جہی کر دیا مولا کو سا سوال کرتے ہیں کہا زبا کرنے سے پہلے تم نے خنجر کو تیز کیا تھا کہا مولا آپ کے ساتھ کی سننا تھے ہم خنجر تیز کرتے ہیں پھر زبا کرتے ہیں پھر کر ملا کر رکھیا کہا بابا وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے آپ کو زبا کرنے سے پہلے خنجر تیز نے کیا عمام سبیب پہ بیٹھ کے ساتھ کیا میرے آپ نے زبا سنانا ہے عمام سبیب پہ بیٹھ کے سوال کیا کہا مجھے کتنا باتا ہے جب تو اس جانوار کو زبا کر رہا تھا کوئی دوسرا جانوار تو نہیں دیکھ رہا تھا کہا نہیں مولا آپ دوسرے کارپلوں کے سامنے زبا نہیں کرتے ایک مرتبہ تمہارا گر بنا کر رکھیا کہا بابا میری پھوپی ستر قدب کے محاصلے میں بڑی تھی میری پھوپی کے سامنے آپ کو زبا کیا اے کہاں میری پھوپی لہتا دیکھا ہوتا عجر عقبالاللہ میں نے تمام کر دیا ہے میں نے شروع نہیں تھی اب دو جنگر میں شروع ہوں گا جو ہمیں سلجاب کہتے کہتے سب کچھ ہو جاتا میری پھوپی نہ دیکھتی میرے بابا کے ستر قدب کیا عقبالاللہ میں دعا کرانا چاہتا ہوں دعا سے پہلے کھولا کروں گا پرور نکھا رہا کسی کی دعا کونہ دنا کرنا دعا سے پہلے کھولا کروں گا امام زمانہ کا معصہ دیجئے گا میں نے کہاں گا عقبالاللہ ازادار امام زمانہ ہیں ان کو پرسہ لینا ہے سنے کہ ایک جملہ سن لیتی ہاتھوں کے پیش کروں گا مجھے اگر برداشت نہ ہوں مجھے لیے گا امام زمانہ کو دو باتوں کا بڑا سزمہ ہے بلکہ تین باتوں کا بڑا سزمہ ہے ایک اپنی داجی کے کربار میں جانے گا دوسرے اپنی پھوپی کے بازار میں جانے گا تیسرے اپنے جدگی پسلیوں کے ٹھوٹنے گا جا کہے ہیں southeast مجھے لے گھوڑوں کی ہمارا میں جاروں گا جس میرے گھوڑوں کی تاب ہوگا بتا پھر کہہимся میں میرے جدگی اپر شبر می AP نے سننا چکرے اس لحظے میں جب شبر سینکن میں سوار تھا موسیقی 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 یہاں پیاسا زباہ کر دیا گیا تھا پرور دکھا رہا باستا ہے اس بی بی کیا رہا پرور دکھا رہا اولاد والے بیٹھے ہیں کوئی انسان پرداش نہیں کرتا اگر خدا نہ کریں یہاں پہ کوئی بزرگ ڈانٹ بھی دے کسی کے بچے کو انسان سے پرداش نہیں میرے بچے کو کیوں ڈانٹا آپ نے لیکن اگر کوئی شورت نماجے رکھا رہا کوئی جناب رقاب بڑی حسرتوں سے دیکھ رہی ہو میرا دل کہتا ہے جب دیکھتی ہو گی تو جناب زینب کو دیکھ رہا بی بی کماجے لگ رہے ہیں جناب زینب بھی کہتی ہو گی رباب ہے مجھے نہ دیکھ رہا رباب میں عباس دیکھ رہا اور پر دکھا رہا ایک دعا کے دن لے کہا چوت دعا کے دن لے کہا مجھے 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 کرنے والا ہوں اور پر دکھا رہا تجھے واسطہ ہے اربائین کے اس نحضے کا جب جناب زینب کبرا شام سے کرملا واپس آئی سب قبروں پہ گئی کہا سجد سجاد سب قبروں کے زیارت کرا جی میرے بھئی آباس یہ قبر نہیں بتائی کہا بھوپی امبا وہ فراتیم کنا رہے ہیں کہا ہو لے چلو جب سب بی بی چلیں جناب زینب کو دیکھئے کہا دعا مانگلی دیئے کہا بی بی او میرے بھئی آباس کو سب کچھ بتا دے بتاتے نہ ہمیں تازیانے مارے گئے بتاتے نہ شرابی کے دربار میں گئے تھے بتاتے نہ کوفہ شام کے بازاروں میں گئے تھے بی بی او سب کچھ بتا دے لیکن بی بی او ایک بات آباس پہ نہ بتا رہا بی بی او آباس کو مد بتانا سکینہ شام میں لے گئے مد بتانا سکینہ شام میں لے گئے میرے بھائی کی غیر پرداش نہیں کرے کہ جہدر خانی پہ دخراہ رہے بر بر دکارہ بس سو اس میمی کی حسبتوں کا او بر بر علم دکارہ بس سکینہ گ이션ڑھنا مجھے گواہ رہے ہی quiénما مد بتانا سکھ پردраш میں آلائے کے ہورٹی بر بر دکارہ رہے ہاں بر بر دکارہ رہے آلائے کو واپس ہی دعا پڑا جا کیون تپر سکینہ اور کرمات بن بیتے کا علاج قرارہ بر رکارہ را تجھے بر بر دکارہ تجھے بات سو جناب سدرہ کی حسبتوں کا روزِ قیامت خدا آواز دے گا سارے اپنی نظروں کو چکا لو سہتا آ رہی ہے نہ جانے کس حالوں میں آئیں گی بھی سارے سب نظروں کو چکا لیں گی جب آئیں گی عرشیہ عظیم پر ساتھ کھڑی ہوگی لیکن پرپردگارہ میری والات میں بڑا زمین کو اپنا رہے گا سہرہ آج جو مانگو گی اتار کرن گا پرپردگارہ میری والات میں بڑا زمین کی شہادت دکھا دے اپنے محمد صاحب نے کہتے ہیں کہ مردمہ دکھایا جائے گا حسین کے ذکر کیسے گھٹی چیئے کرتا ہوا گرہ دکھائی جائے گا پرپردگارہ پرپردگارہ میری والات میں کسی کے دعا کو رد رکھ رہا ساتھ اس زمان کے دعون میں تعجیل فرمائے پرپردگارہ سب کو جنہوں نے بھی افراد کو عنات کے لئے دعا دیئے پرپردگارہ سب کو عناتے لئے دعا دیئے پرپردگارہ سب کو عناتے لئے دعا دیئے پرشان آتے ہیں کہ پرشان یہ دور پردگارہ ربنا تقبل من داریلہ کے انت سمیل علیم حق محمد وعالی حدہ یبین التاہریم المحسول والمات میں حسین